او انسان پھر اس پوری قوم دے نقصان دا بوجھ بھی اٹھا گیا اس کر کے اے بوٹ کاغذ بھی پرچی نہیں اے اس قوم دی اجتماعی ذمہ داری ہے جہ دا بوجھ اتنا بڑا ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حضی اللہ علیہ وسلم کربلا دے میدان رچ اپنے اس ووٹ دی حفاظت اپنے خاندان دی قربانی دے کے دیتے ہیں یزید انا کلوں انا دی بیعت مندہ سی جو سویلہ دا ووٹ سی حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم خدا اتداد نہیں سمجھ دیتا انا نے اپنا پورا قربان کر دیتا لیکن غلط تھا اپنا ووٹ نہیں جان دیتا کیونکہ ایک بہت بڑی اجتبائی ذمہ داری ہے سو اس کر کے میرے دوستوں اور ساتھیوں اے او ویڈا ہے کہ جس طرح ذمہ دار اپنی بجائی کرن لگیاں فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اپنے کھیت وچکڑا بیج رہنا نہیں اگر او غلط بیج رہنا بیٹھے کہ مگر او جن ہی مرضی گھوٹی کرے یا کھادا پائے وہ بیج انہوں چاڑ نہیں دے گا لیکن او دا بیج اگر اچھا ہوئے گا کہ گھوٹی دی اور کھاد دی کسر بھی رہ جائے گی تو بیج کوئی چنگا چاڑ کو ضرور دے جائے گا سو اس کر کے تسی بھی آٹھ تاریخ دوں فیصلہ کرنا ہے کہ اس علاقے دی اور ملک بھی قسمت لئی کڑا بیج کاش کرنا چاہتا ہے میں انیس سو نوے چندوں سیاست شروع کی تھی سب تو پہلا ایلیکشن تحصیل چھکڑ گٹھوڑ اور وہ تو میں تحصیل چھکڑ گٹھے لوکانوں آواز لگائی کہ میں چاہتا ہے کہ امن تعلیم اور ترقیدہ بھی جیسے لگاوا لیکن شکر گٹھے لوکانے کیا کہ اسی دے خریدار نہیں اسی خریدار ہے اپنی برادریاں دے اور اسی خریدار ہے اپنے تڑیاں دے اسی اپنی برادری پوجھنی ہے اور اسی اپنے تڑے پوجھنے سانوں پاڑے سودے نال کوئی دلجسپی نہیں میں اپنا سودہ ناروال لے گیا اور ناروال دے لوگ انہوں نے کہا کہ اصل پہ سودہ لینا چاہتا ہے اور میرے دوستوں او ناروال کہ جنوں باردے آخدے سان کے تحنوزلہ کے نے بنایا تو اڑا دبوں مطانی زلیہ لگا نہ کالج نہ اسپتال نہ کوئی کچھری آج اسے ناروالوں باردے لوگ آکے پوچھنے کہ اے دسو پیڑا جن پھیرے ہے کہ تسی ساڑھے زلیہ لگے پیچھے چھٹ گیا کہ کوئی جن نہیں پھیلیا تو آڑے ووٹ جنے میرے ناروال دے لوگا نے میرے ووٹ دیتے انہوں نے اکمانک سمجھ کے دیانتداری نال محنت دے نال اور خدمت دے جذبے نال اپنا اپنی ڈیوٹی ادا کی تھی اور ہوتے چلہ دالہ نے برگت پائی ہے کہ تھے اس ترقید اندر پچھلے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں دس دفعہ کوئی میج تسی بار بار لگا رہے ہو اور ہر بار وہ چار نہیں دیتا ہن تسی ترقیدے ہوتے چار دیتا ہے امن دا تعلیم دا اور ترقیدہ اس میج نو شکر گڑ دی تحتی بھی لگانا چاہتے تو اڑا فیصلہ ساڑی صحت کے حصل نہیں کرے لیکن تسی کی بنیاد رکھو گے انہاں بچیاں دے مستقبل دیتے وہ حصل کرے گا کہ آج تو پانچ سال بعد دس سال بعد اس تحصیل دے اندر تعلیم کیسی ہوئے گی صحت کیسی ہوئے گی ترقید موقع کیسے ہوں گے ادھا انحصار توڑے فیصلہ تے ہوئے گا تو میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ توڑے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے توڑے ذمہ صرف لوکہ تک گل پہنچانا ہے اور میرے ذمہ بھی یہ نہیں ہے کہ میں اتھو کوئی نتیجہ کٹ سکتا میرے ذمہ بھی وہ سنن دیوتے ہی ہے کہ میں توڑے آگے گل کہ لوگوں اگر اپنی حالت بدلنی ہے اگر شکرگڑ تحصیل دام کل آنے والا کل پچھلے کل تو بہتر کرنا ہے کہ اپنا فیصلہ بھلو ہونا لوگوں تو بچوں کے جو تو انہوں کہانیاں سنا کے قصے سنا کے لطیفے سنا کے موٹ لے جانے نے اورے بعد پونچ سال نظر نہیں آندے اور کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے جیڑا توڑے کو پرانا نمائدہ آئے انہوں پوچھو دو سوال ضرور پوچھو کہ جناب اسلام بھوڑ دیتے سن پانچ سال کے تھے تھے پانچ سال آج کی کی تا اگر وہ دو سوالہ دا جواب نہیں دے سکتا کہ توڑے کوڑ دا مدار نہیں پانچوں بھول علیہ خیلالہ دا کسا سن رہا ہے پانچوں بھول جا پڑھ کے سن رہا ہے پانچوں بھول کوئی لطیفے سن رہا ہے جو مرضی سن رہا ہے لیکن اگر وہ دے قول یہ دو سوالہ دا جواب نہیں کہ کتھے سو کہ کی کی تا ہے جو توڑے بھول دا مدار اسے لئے مسلم لیگ نون نے دو ایسے امیدوار پیش کیتے ہیں کہ جنادی اسی درنگی دے سکنے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اس کمی نو پورا کرنگے ایک غائب نہیں ہوں گے یہ ایک دیوٹی دے گئے دوسری انہوں یہ نہیں کچھ ہوگے کسی کتھے سو ایک آڑے پہ چونگے اور دوسرے انشاءاللہ تعالیٰ جو ترقی پہلا نہیں ہوئی اس ترقی نو اسی انہوں در ذریعے کرا کے شکل اور تحصیلی تھی بھی حالت بدل آگیا آخر میں دو چیزہ کہنے چاہنا ہے کہ اے الیکشن پاکستان لی بڑا اہم ہے ایک پاسے وہ جماعت ہے کہ جو اس ملک کے اندر انتشار کرانا چاہتی ہے اور وہ دی ایک مثال نو مئی دی تاریخ ہے جس دن پی ٹی آئی والیاں نے پاکستان بنانے والی ہستی میں نے دو سو کہ ساڑھے دنمیان مختلف سیاسی قیالات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان بھی ایسی ہستی ہے کہ جدے ہوتے کسے پر اختلاف نہیں وہ قائد آزم بھی ہستی ہے کہ جنہیں ملک بنایا بابا زیادہ پاکستان کا جڑی جماعت اس بابے دے کاردی نشانی بھی ساڑ کے راکھ کر دے میں نے دو سو کہ جڑا بچہ اپنے پیوہ دے کارمو آگلا کے راکھ کر دے اس بچے نے کسی کی کہو گے وہ گوٹاں نے لائے گا یا جوٹیاں نے لائے گا وہ پارٹی کہ جڑی ساڑھے انہا شہیدان تھی یادگارہ نے کہ جنہ جوانہ نے اپنی بیوی بیوہ کر دی تھی بچے یقین کر دیتے شہادت نو سینے نال لگایا تاکہ اس ملک دیو حفاظت کرن جڑی جماعت اونا دی تصویرہ نو اونا دی یادگارہ نو توڑ کے پیرہ چلو لے کیا وہ ساڑے بوٹاں دی حق دار ہے یا ساڑی جتیاں دی حق دار ہے جڑی جماعت فوج دے چھونیاں دے اتے حملے کرے وہ فوج کے جو آج بھی پاکستان دی سردہ دے اتے کھڑی ہے ہونے ایران میں اگر حملہ کی تا سی کہ کنے جواب دیتا ایران دے اندر جا کے ساڑی فوج نے دیتا کہ او فوج جو دہشن گردی دے خلاف لڑ دی پہی ہے اگر کوئی جماعت اس فوج دے مرکز دے اتے جا کے چھونیاں دے اتے جا کے جی ایچ کو دے اتے جا کے حملے کرے کیا ساڑے بوٹاں دی حق دار ہے یا ساڑی جتیاں دی حق دار ہے میرے دوستو ایک بہت بڑا سمال ہے او پاکستانی جو یہ سب کچھ دیکھ کے اس جماعت میں گوٹ دے گا میرا خیال ہے کہ پھر او بی بی پیرنی جڑی ہے او دیکھ کالے علم اور کالے جادو دا شکار ہے او اپنی اقل اور دماغ کو بیٹھا کوئی بندہ جد اندر اقل ہے سمجھ ہے شعور ہے او کسی ایسی جماعت کو گوٹ نہیں دے سکتا جو پاکستان نے بنانے والی قائد عظم تے کانوساڑے جو شہیدان دیاں یادگارہ میں توڑے اور جو فوج چھونیاں جوتے حملے کرے یہ کم دہشت کر سکتے ہیں یہ ہندوستان کوئی ایجنٹیں کر سکتا ہے کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا ہے اسی طرح کئی جماعتہ ایسیہ نے جو مذہب کانا لے کے گوڑے گولا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہر مسلمان لے ایمان دا حصہ اور ہر مسلمان اُنہ دنال اپنی ماں باپ اولاد مال اور اپنی جانتوں زیادہ پیار کرتا ہے اُنہ دا ایمان ہے کسی طرح اُنہ دی ختم نبوت دے ہوتے جس مسلمان دا ایمان نہیں وہ اسلام تو خارج ہو جانگا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی جماعت کوئے کہ ساڑھے کولی ٹھیک ہے سارا ناموس رسالت دا کہ باقی مسلمان فرقی ہے کوئی ٹھیکہ نہیں لے سکتا ہر مسلمان ناموس رسالت دا سپاہی ہے مجاہد ہے کسی ایک جماعت آئے دے اُنہ دے کوئی قبضہ نہیں ہے کہ وہ آکے اس چیزنوں مسلمانہنوں بیچے اور جزبات دنال کیلے سو میرے دوستو اے سب جڑے دائیں بائیں کھڑے دیں اسلام لیگ نون دے امیدوارا نو جتاؤ اور کالو اینا امیدوارا پول اگر تسی اپنے علاقے دی خدمت لینی ہے کہ پھر اپنا اچھے تو چارہ نے کہ تسی منگے آئیسہ سولہ نے کہ پھر جڑا پڑھنا دا سولہ نتیجہ کہنگی اینا تو پیچھے کرو نا پہلے ساڑے دا سولہ سو اس کر کے میری گزارش ہے کہ ملک دی خاطر اپنے علاقے دی خاطر مسلم لیگ نون نو